دوستو آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے دبلیو لیگون جو کی نائنٹین نیٹی میں ریلیز ہوئی تھی دوستو اس مووی میں ایک ایکشیڈنٹ کی وجہ سے ایک لڑکا اور لڑکی اپنا پورا بزپن اور جوانی ایک آئیلینڈ پر بٹاتے ہیں اور ان کی بوڈی میں بڑے ہونے پر جو فیجیکل چینجز آتے ہیں وہ اکیلے اس آئیلینڈ پر کیسے ان فیجیکل چینجز سے ڈیل کرتے ہیں تو چلیے دوستو بھی نہ ٹائم ویسٹ کی ایکسپلینیشن شروع کرتے ہیں دوستو مووی کی سٹارٹنگ میں ایک فیملی سیپ پر گھومنے نکلتی ہے لیکن وہاں اور بھی بہت لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک ریچرڈ جو کی نو سال کا بچہ ہوتا ہے اور ایملین جو کی سات سال کی بچی ہوتی ہے جو کی ایک دوسرے کے کزن ہوتے ہیں ساتھ ہی ریچرڈ کے پاپا بھی ہوتے ہیں اور ایک کک ہوتا ہے جس کا نام پیڈی ہوتا ہے اچانک اس سیپ میں آگ لگ جاتی ہے سب اس سیپ سے اتر کر الگ الگ چھوٹی ناؤں میں بیٹھ جاتے ہیں اور پیڈی جو کی کک ہوتا ہے وہاں ریچرڈ اور ایملین کو لے کر ایک ناؤں پر بیٹھ جاتا ہے وہاں پر دھوا ہونے کی وجہ سے وہاں تینوں ان لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں اور صوبہ جب ایملین کے آنکھ کھلتی ہے تو وہاں ایک خوبصورت آئیلنڈ کو دیکھتی ہے وہ تینوں وہاں جاتے ہیں ان لوگوں کو وہاں کھانے کو بہت کچھ اور صاف پانی پینے کو مل جاتا ہے وہاں تینوں خوش ہو جاتے ہیں تب ہی ان لوگوں کو رم کا ایک کین ملتا ہے جس میں رم بھری ہوتی ہے تب ہی ریچرڈ کو ایک انسانی کھوپڑی ملتی ہے تو پیڈی کو کچھ ٹھیک نہیں لگتا تو وہاں فوراں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ایملین ایک لال بیری توڑ کر کھاتی ہے تو پیڈی اسے روکتا ہے جونکہ وہاں جہرینی ہوتی ہے پیڈی ریچرڈ کو مچھلی پکڑنا سکھاتا ہے اور ساتھی گھر بنانا بھی سکھاتا ہے اور بھی بہت سی چیزیں سکھاتا ہے ایک رات بچے سو رہے ہوتے ہیں پیڈی وہاں بیٹھ کر رم پی رہا ہوتا ہے تب ہی پیڈی کو کچھ آواز آتی ہے وہاں جب آئیلنڈ کی دوسری اور جا کر دیکھتا ہے تو وہاں وہاں پر ماس اور خون دیکھتا ہے وہاں گھبرا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ساتھی بچوں کو آئیلنڈ کی دوسری طرف جانے کو منع کرتا ہے اور چیتاونی دیتا ہے آئیلنڈ پر کچھ تو ایسا تھا جس سے پیڈی ڈر رہا تھا ایک رات پیڈی بہت سراب پیتا ہے اور بچوں کے ساتھ ڈانس کرتا ہے اور سو جاتا ہے بچے بھی اسے دیکھ کر سو جاتے ہیں اور آدھی رات کو پیڈی پھر سے جاگتا ہے اور رم کا کیل لے کر پاس کے آئیلنڈ پر جاتا ہے اور صوبہ اٹھ کر بچے پیڈی کو ڈھونڈتے ہیں پیڈی انہیں مل جاتا ہے وہاں ناو لے کر پیڈی کے پاس جاتے ہیں لیکن پیڈی وہاں پر مر چکا ہوتا ہے یہ دیکھ کر دونوں بچے گھبرا جاتے ہیں اب اس آئیلنڈ پر رچڈ اور ایملی نکیلے بچے تھے وہاں اس آئیلنڈ کو چھوڑ کر پاس والے آئیلنڈ پر اپنا کچھ سامان لے کر جاتے ہیں وہاں دونوں پیڈی کی سکھائی ہوئی باتوں کو فولو کرتے ہیں وہ دونوں وہاں اپنا گھر بناتے ہیں اور دونوں وہاں رہنا سیکھ جاتے ہیں اور دونوں بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی اور اٹریکٹ ہونے لگتے ہیں اپنی بوڈی میں آئے فیجیکل چینجز کی وجہ سے وہاں دونوں ایک دوسرے کو نوٹس کرنے لگے تھے ان دونوں کو یہ فیلنگ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی وہاں کوئی تھا جو ان لوگوں کو ان فیلنگز کے بارے میں بتا سکے ایک دن ایملین سویمنگ کر رہی ہوتی ہے تو اسے بلڈ دکھتا ہے وہاں ترنت ریچرڈ کو آواز لگاتی ہے پھر وہاں نوٹس کرتی ہے کہ وہاں بلڈ اس کی بوڈی سے ہی آ رہا تھا کیونکہ یہ اس کا پہلا پیریڈ ہوتا ہے ریچرڈ وہاں پہنچتا ہے اور ایملین کو کہتا ہے کہ سائد تمہیں چوٹ لگی ہے اسے دکھانے کو کہتا ہے وہاں اس پر گسہ کرتی ہے اور وہاں سے بگاتی ہے اور ریچرڈ ایملین سے پوچھتا ہے کہ تمہیں وہ بلڈنگ کیوں ہو رہی تھی ایملین کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا ریچرڈ اس کی چوٹ دیکھنا چاہتا تھا لیکن ایملین منع کر دیتی ہے جس سے ریچرڈ گسے میں ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھ سے کئی باتیں چھپاتی ہو اب ایملین بھی ریچرڈ کی طرف ایٹریکٹ ہونے لگی تھی اور ریچرڈ بھی اسے چھپ کر دیکھا کرتا تھا ایک دن ایملین اور ریچرڈ کو دور کہیں ڈرم بجنے کی آواز آتی ہے وہاں آواز اسی آئیلینڈ سے آتی ہے جس آئیلینڈ کو وہ دونوں چھوڑ کر یہاں آئے تھے اور ریچرڈ مچھلی پکڑ رہا ہوتا ہے ایملین وہاں اور آگے گھومنے جاتی ہے جب وہاں اور آگے جاتی ہے تو اسے ایک مورتی نظر آتی ہے جب وہاں اس کے پاس جاتی ہے تو وہاں اسے خون دکھائی دیتا ہے وہاں ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور آ کر وہاں اس بارے میں ریچرڈ کو بتاتی ہے تو ریچرڈ اس پر گصہ کرتا ہے کیونکہ وہاں آئیلینڈ کی دوسری طرف گئی تھی ایک رات ایملین سو رہی ہوتی ہے تو اسے سپنا آتا ہے کہ ریچرڈ پانی میں ڈوب رہا ہے اور اس کی موت ہو گئی ہے وہاں گبرا جاتی ہے اور روٹ کر ریچرڈ کے گلے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ پرومیس کرو کی مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے ریچرڈ اسے پرومیس کرتا ہے اس کے بعد وہاں اسے کس کرتی ہے ریچرڈ اپنی فیلنگز کنٹرول نہیں کر پاتا اور اس پر ہیوی ہونے لگتا ہے جس وجہ سے ایملین اس پر گصہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے ایک رات کو ایملین سو رہی تھی ریچرڈ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے چھوٹا ہے ایملین اوٹ کر اس پر گصہ کرتی ہے ریچرڈ ایملین کی طرف ایٹیکٹ ہو رہا تھا لیکن اسے وہاں فیلنگز سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اور صوبہ اٹھ کر ریچرڈ کہیں جاتا ہے تو ایملین اسے پوچھتی ہے وہاں اسے بات بھی نہیں کرتا اور چلا جاتا ہے ایملین اس کا پیچھا کرتی ہے اور دیکھتے کہ ریچرڈ کچھ کر رہا تھا ایملین اسے آواز لگاتی ہے تو ریچرڈ اس پر گصہ کرتا ہے اور ریچرڈ ایک شپ کو دیکھتا ہے ریچرڈ باگ کر آئیلینڈ کی اور جاتا ہے اس نے لکڑیاں اکٹھا کر رکھی تھی جلانے کے لیے اور سگنل دینے کے لیے اس شپ کو ایملین نے بھی دیکھ لیا تھا پر وہاں لکڑیاں نہیں جلاتی جب ریچرڈ اسے پوچھتا ہے تو وہاں اس آئیلینڈ سے جانا نہیں چاہتی تھی اسے یہی رہنا اچھا لگنے لگا تھا لیکن ریچرڈ یہاں پر بلکل بھی رہنا نہیں چاہتا تھا وہاں اکیلے ہی ایک ناؤ بناتا ہے اور وہاں سے نکلتا ہے لیکن کچھ دور پر اس کی ناؤ خراب ہو جاتی ہے وہاں ڈوبنے لگتی ہے وہاں واپس آ جاتا ہے ایملین اس پر ہستی ہے اور اس کا مزاک اڑاتی ہے ایملین اسے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے تم اس دن کیا کر رہے تھے ریچرڈ اس پر گصہ کرتا ہے کہ تم مجھے چھپ چھپ کر دیکھتی ہو تو ایملین کہتی ہے کہ تم بھی تو مجھے چھپ چھپ کر دیکھتے ہو ریچرڈ ایملین کا مزاک اڑاتا ہے اور ناریل اپنی چھاتی پر رکھ کر اسے چڑاتا ہے اور ایملین اس کے سر پر ناریل مارتی ہے اور ریچرڈ اسے تھپڑ مارتا ہے اور گھر پر جا کر اس کا سارا سامان باہر فینکتا ہے اور گصے میں کہتا ہے کہ اسے میں نے بنایا ہے اور اس وجہ سے بیچاری ایملین کو ایک چھوٹی سی گوفہ میں رہنا پڑتا ہے اور اوپر سے بارش بھی ہو رہی تھی اور اگلے سین میں ایملین اسے سٹیچو پر پھول رکھنے جاتی ہے کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ یہ گھوڑ ہے اور جب وہاں واپس آتی ہے تو اس کا پیر ایک جریلی مچھلی پر ٹک جاتا ہے جس سے وہاں بیمار ہو جاتی ہے جب بہت ٹائم سے ریچرڈ نے ایملین کو نہیں دیکھا تو وہاں اسے دیکھنے جاتا ہے اس کی اس حالت کو دیکھ کر ریچرڈ اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا تو اے کہتی ہے کہ میرا پیر ایک جریلی مچھلی پر ٹک گیا جو کی پتھر جیسی تھی ایملین کی حالت بہت خراب تھی اور ریچرڈ بھی ڈر جاتا ہے ایملین اسے کہتی ہے کہ مجھے گھوڑ کے پاس لے چلو اس مورتی کو وہ گھوڑ مانتی تھی ریچرڈ اسے وہاں لے جاتا ہے جس سے کچھ ٹائم آرام کرنے کے بعد ایملین ٹھیک ہو جاتی ہے اب وہ دونوں باتیں بھی کرتے ہیں اور پھر سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ایک دن وہاں دونوں پروٹ کھا رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو کس بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی دونوں فیجیکل ریلیشن بناتے ہیں اور پہلی بار اس فیلنگ کو سمجھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ پیار کیا ہے وہاں دونوں بہت خوش تھے اور امیشہ رات دن ساتھ رہنے لگے اور رومانس کرتے رہے اور ایسے ہی بہت دن بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دن ریچڈ دیکھتا ہے کہ ایملین کی طبیت خراب ہے وہاں ایملین سے پوچھتا ہے کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتی کیا میں تمہیں اچھا نہیں لگتا ایملین کہتی کہ ایسا نہیں ہے وہاں کہتی کہ میری طبیت خراب ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے پیٹ میں کچھ ہے ریچڈ جب اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہے تو اسے کچھ مومنٹ محسوس ہوتی ہے ریچڈ کہتا ہے کہ تم نے اپنا پیٹی اس طرح سے کیسے ہلایا ایملین کہتی ہے کہ میں نے نہیں ہلایا ان دونوں کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایملین پریگننٹ ہے ایک سام ریچرڈ کو کچھ آواز سنائی دیتی ہے اور وہاں بھاگ کر وہیں جاتا ہے وہاں دیکھتا ہے کہ اس آئیلنڈ پر ان دونوں کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا ہے دراصل وہ جنگلی آدیواسی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے ہی آدمی کی بلی دینے کے لیے اسے مار دیتے ہیں ریچرڈ ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے جب وہاں واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایملین درد سے چلا رہی تھی کیونکہ اس کا ڈیلیوری کا ٹائم ہو چکا تھا وہاں ریچرڈ کی مدد سے ایک بچے کو جنم دیتی ہے جسے دیکھ کر وہاں دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں اسے لے کر گھر آتے ہیں وہ بچہ روے جا رہا تھا ریچرڈ اسے کہتا ہے کہ اسے سائد بھوک لگی ہے وہاں اسے پانی پلاتے ہیں اور فروٹ کھلاتے ہیں لیکن اتنا چھوٹا بچہ ان سب چیزوں کو نہیں کھا پا رہا تھا ان دونوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے اور ایملین اسے اپنا دودھ پلانے لگتی ہے جس سے وہاں چپ ہو جاتا ہے وہاں ایک لڑکا تھا ریچرڈ ایملین کو ڈانٹا ہے اور پھر کبھی آئیلینڈ کی دوسری طرف جانے کو منع کرتا ہے اور ایک دن ریچرڈ اس آئیلینڈ پر جاتا ہے جس پر پیڑی کا کنگال پڑا ہوتا ہے وہاں اس کی اڈیوں سے شریر کی بناور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس نئے میمان کی وجہ سے دونوں بہت خوش رہتے تھے اور ہمیشہ اس کے ساتھ کھیلتے تھے ایک دن ریچرڈ دیکھتا ہے کہ ایملین اسے تینہ سکھا رہی ہے اور ایسے ہی وہ تینہ سیکھ جاتا ہے اور تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے وہاں پورا دن ساتھ میں کھیلا کرتے تھے ایک دن ریچرڈ کے پاپا شپ لے کے اس آئیلینڈ کے پاس پہنچتے ہیں وہ سب کھیل رہے تھے ریچرڈ کے پاپا کو لگتا ہے کہ ساید وہ سب پوریشت ہے وہاں شپ کو موڑ لیتے ہیں ان لوگوں نے بھی اس شپ کو دیکھ لیا تھا لیکن وہ لوگ اب یہاں سے جانا نہیں چاہتے تھے وہ دونوں یہی خوش تھے اور ایک دن وہاں اس آئیلینڈ پر جاتے ہیں جس پر وہاں پہلی بار پیڑی کے ساتھ آئے تھے وہاں وہاں کی چیزوں کو دیکھ کر اپنی پرانی یادوں کو یاد کرتے ہیں اور اس بیچ وہاں بچہ اس جریلی بیری کو توڑ کر اپنے ساتھ لے آتا ہے اور وہاں بچہ واپس آتے ٹائم ناو کی پتوار کو نیچے گراہ دیتا ہے ایملین اسے لانے کی کوشش کرتی ہے وہاں ریچرڈ کو آواز لگاتی ہے جو کی فروٹس لانے گیا تھا ریچرڈ ان لوگوں کے پاس جاتا ہے تو ایملین دیکھتی ہے کہ ایک سارک ریچرڈ کا پیچھا کر رہی ہے اسے بچانے کے لیے وہاں دوسری پتوار کو بھی سارک کے اوپر مار دیتی ہے اب ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہاں ناو کو کنٹرول کر سکے اور واپس آئیلینڈ کی طرف جا سکے وہاں بیس سمندر میں بھٹک جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس نہ کھانا تھا اور نہ ہی پینے کو پانی وہ لوگ تو بھوک برداست کر سکتے تھے لیکن ان لوگوں کو بچے کی چنتہ ہو رہی تھی ایسے ہی ایک دو دن بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں بچہ ان جہریلی بیری کو کھا جاتا ہے ایملین اسے دیکھ لیتی ہے لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا اور تب ہی ریچرڈ آدھی بیری خود رکھتا ہے اور آدھی ایملین کو دیتا ہے وہاں فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ بھی اس بچے کے ساتھ اپنی جان دے دیں گے لیکن وہ بچہ ابھی جندہ تھا اور سو جاتے ہیں تب ہی ریچرڈ کے پاپا کو ان کی ناو دیکھتی ہے وہاں ان کے پاس جاتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ جندہ ہے بس سوئے ہوئے تھے اور یہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے دوست تو اس کا دوسرا اور تیسرا پارٹ بھی موجود ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں